پاکستان سٹاک مارکٹ شدید مندی کا شکار شاہ محمود قریشی کو پندھنہ روز کے لیے نظر بند کرنے کا حکم ڈیپری کمیشنر راول پنٹی نے شاہ محمود قریشی کے نظر بندی کے حکامات جاری کی ٹائفر کیس میں سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی زمانت کے حکامات جاری کی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان آج نہیں مرے گا انٹرپارٹی انتخابات کے خلاف کیس کی پیشاور ہائی کوٹ میں سما جسٹس کامران حیات نے ریماز دیے کہ یہ ڈیویجنل بینچ کا کیس ہے اس پر آج فیصلہ نہیں دے سکتے بیرستر علی زفر نے دلائل دیے کہ ایک تائیوناتی کی بنیاد پر انتخابی نشان واپس نہیں لیا جا سکتا جسٹس کامران حیات نے استفسار کیا کہ اگر سیکریٹری جنرل مصطفی ہو جائے تو کیا ہوگا بیرستر علی زفر نے جواب دیا ہے ایرشنل سیکریٹری جنرل عہدہ سنبھال لیتا ہے اور اس وقت عمر ایوب ہی تھے عدالت نے استفسار کیا کہ آسد عمر نے استفاد دیا اور وہ منطور بھی ہوا علی زفر نے بتایا جی بلکل لیکن الیکشن کمیشن نے یہ پوچھا ہی نہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع عدالتی احکامات پر عمل درامت دا ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی استعدا کی کہ سپریم کورٹ 22 دسمبر کے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائے امیدواروں اور رہنماؤں کی گرفتاریاں اور حراسہ کرنے سے روکا جائے موقف اختیار کیا کہ آئی جی پنجاب پی ٹی آ کے خلاف کار روائیوں کے ماسٹر مائنڈ ہے عدالتی حکم اندولی پر سخت کار روائی جلسوں اور ریلیوں کی اجازت دی جائے درخواست میں چاروں چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کو فرق بنایا گیا سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو بھی فرق بنایا گیا فوری سماعت کی بھی استعدا کی مسلم لیگ نون کی قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جگی جان پر تال مکمل این اے ایک سو تیس سے نواز شریف کی سکروٹن کی گئی بلال یاسین نے دعویٰ کیا ہے کہ بغیر اعتراضات نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے آج پر ویر کو اس حرقے سے منتقیب ہو کر وزیر آسم بنیں گے این اے ایک سو سے نون لیگ پنجاب کی صدر رانہ سناولہ کے کاغذات نامزدگی منظور رانہ سناولہ کے وکیل ملک جعوید آوان سکروٹن کے لیے آر آفیس پیش ہوئے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے تاہید کنندہ اور تجویز کنندہ کی تصدیق کے بعد رانہ سناولہ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے پہلے سابقہ ریکارڈ کی چیکنگ پھر کاغذات کی منظوری امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹن سے متعلق الیکشنگ کمیشن کا اہم فیصلہ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترخت ہونے کا حتمی فیصلہ اداروں سے ریکارڈ آنے کے بعد ہوگا ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سکروٹن کے لیے نادرہ نیب ایف پی آر اور دیگر سے ریکارڈ طلب کر رکا ہے تمام ادارے 30 دسمبر تا ریکارڈ بھیجوائیں گے جن امیدواروں کے کاغذات پر کوئی اعتراض نہیں آر او آفیس اتدائی طور پر انہیں کلیئر کر رہے ہیں حتمی فہرست 30 دسمبر کو آویزان کی جائے پاکستان کا اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے امن و استحکام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کے سفر شروع ہوگا نونلیگ انتخابی میدان میں کامیابی حاصل کرے گی شہباز شریف کی پالے مانی بورت کے اجلاس میں گفتگو کہا کراچی آج بھی امن و آمان پر نواز شریف کا شکریہ دا کرتا ہے کے پی میں تین سو چھوٹے ڈیم، پن بجلی کے ڈیم اور منصوبے لگائے دوہزار سترہ میں نواز شریف یہ منصوبے نہ لگا دے تو پاکستان اندھیروں میں ہوتا ضرب عزب اور رد الفساد نواز شریف کے فیصلے تھے نواز شریف کا سنحل دور واپس آئے گا پاکستان ترقی کرے گا اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائر استغاثہ کی گواہان پر جرہ نہ ہو سکی ملزمان کے وکلہ نے چھ متفرق درخواستیں دائر کی ججب الحسنہ زرقنینے تمام متفرق درخواستیں نبتار دی شاہب مد خریشی کے وکل سکروٹنی کے باعث پیش نہ ہوئے عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹرز نے کہا کہ شاہم امود پریشی سائفر کیس کا اوپن ٹرائل لٹکنا چاہیے چاہتے تھے لٹکانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے اگر یہ رکاوات ڈالیں تو زمانت منصوبی کی درخواست طائر کر سکتے ہیں علیمہ خان نے کہا کہ بانی چیرمن کا کہنا ہے کہ میں انڈریٹ لے کر وزیر آزم بنا ہوں کیا لوگوں کو سازش کے بارے میں بتانا جرم ہے ہمیں ملک کے لیے قربانی دینا ہوگی لہور رنگ روڈ کا سطح ملوب اکتیس جنوری تک مکمل کر دیں گے امید ہے ایف ڈیولی او کو پروجیکٹ کو جلد مکمل کر لے گی نگران وزیر آلہ پنجاب موسی نقوی کی میریہ سے گفتگو بولے اللہ نے چاہا تو رنگ روڈ کا یہ حصہ مکمل کر لیں گے لہور میں جاری ترہیت منصوبوں کو جلد مکمل کر لیں گے دھند کی وجہ سے ٹرافک مسائل ہیں ہم دو ڈھائی سال کا پروجیکٹ پانچ چھ ماہ میں مکمل کریں گے اور بارش نے باکسنگ ڈیٹس کا مزا کرکرا کر دیا پہلے روز چھا سٹوور ہی ممکن ہو سکے کینگروز کی محتاط بیٹنگ تین وکٹوں پر ایک سو ستاسی رنز بنا لیے قومی فیلڈرز نے بھی میزبان بیٹرز کا بھرپوس آت دیا اور کئی کیچز گرا دیئے وارڈنر 38 رنز بنا کر سلمان آقا کا شکار بنے 42 رنز بنا کر عثمان خاجہ حسن علی کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے فیفز میں 26 رنز بنا کر آمی جمال کی گین پر آؤٹ ہوئے سیریس میں آسٹریلیا کو ایک صفر سے برطری حاصل